محترم صدر جلسہ اور معزز سامین اسلام علیکم میرے مقالے کا عنوان ہے نصری اصناف کی تدریس سانوی اور اعلیٰ سانوی ستح پر افسانہ ڈراما اور خودنوشت کے حوالے سے اردو زبان کا شمار ہندوستان کی جدید اور مقبول عام زبانوں میں ہوتا ہے اردو زبان اپنی شرینی وشغفتگی شائستگی وششتگی اور سادے پن کے سبب دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اس کی گونج ہر طرف سنی جاتی ہے اردو کی تشکیل و ترقی میں ہر مذہب ملت کے اشخاص نے اہم کردار ادا کیا ہے اردو زبان گنگا جمنی تہذیب کی ترجمان اور قومی یکجہتی کی امین ہے جس میں کئی زبانوں کی الفاظ شامل ہیں اس لیے اسے مقلوس زبان بھی کہا جاتا ہے کوٹھاری کمیشن کے سی لسانی فارمولے کے تحت اردو پہلی یعنی مادری سانوی اور تیسری زبان کے طور پر عمل میں آتی ہے اس لیے اس کی تدریس کے مقاصد اور طریقے کار مختلف اور وسیطر ہیں حیت کے ادوار سے نصر کی مختلف اصناف ہے مثلاً داستان، نوول، افسانہ، سوانے، ڈراما، خودنوشت، خاکے، انشائیہ، سفرنامے اور مقتوب وغیرہ نصری اصناف کی تدریس اردو زبان کے مولم کو سبی طرح کی نصری اصناف کی تدریس پر دسترس حاصل ہونا چاہیے تدریس کرتے ہوئے مولم مصنف عدیب کی فنکارانہ شخصیت سے پہلے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے اور پھر وہ طالب علم کو اس عدب پارے کے نفس مضمون، حسن اور اسلوب سے روشناز کراتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی ترگیب دیتا ہے اردو زبان کے اساتیزہ کو نصر کی تدریس کرتے وقت یہ احساس برابر رہنا چاہیے کہ وہ نصر بول رہے ہیں اور طلبہ میں بھی یہ احساس اجاگر کرانا چاہیے کہ وہ نصر سن اور بول رہے ہیں تاکہ انہیں ایک فرانسی سی ڈراما نگار مولیر کی طرح اس بات کا احساس چالیس برس بعد نہ ہو کہ وہ جو کچھ بولتے اور سنتے رہے وہی نصر ہے نصری اصناف منفرد تدریس کے متقاضی ہوتے ہیں لہٰذا زبان کے استاد کوئی سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور طریقہ تدریس متعین کرتے وقت نصری اصناف کے انفرادی تقاضوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ساتھ ہی مولم یہ بھی دیکھی کہ جدید طریقے تعلیم کے پیش نظر نصری کی تدریس استاد مرکوز نہ ہو کر طفل مرکوز ہو اور تدریسی عمل میں طلبہ کی عمر درجات نفسیاتی پہلو اور انفرادی فرق کو بھی مدد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے مثلاً استاد کون سی سطح پر تدریس کر رہا ہے ابتدائی یا سانوی سطح پر سانوی سطح پر نصری اصناف کی تدریس ابتدائی سطح سے مختلف ہوگی ہمارے تعلیم اداروں میں عام طور سے اس فرق کو محلوس نہیں رکھا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ تمام اصناف سے کا مہا کا واقف نہیں ہو پاتے ہیں موضوع انوان اور اصناف کے مطابق طریقوں کا استعمال تدریسی عمل کو دلچسپ کارامت اور بامقصر بنایا جا سکتا ہے تدریس نصر کے مقاصد سانوی اور آلہ سانوی سطح پر تدریس نصر کا ایک معقول طریقہ تدریس ہونا چاہیے ایسا طریقہ جو اساتیزہ اور طلبہ کے لیے دلچسپ ہو لہٰذا مولین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مقاصد کا تعیون کریں مقاصد کا تعیون کرتے وقت زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ مولین خود سے سوال کرے کہ کس مقصود سبق کو پڑھا کر طلبہ میں کون سی مہارت سلحیت تفہیم اور بصیرت پیدا کرنا چاہتا ہے اردو نصر کی تدریس کے مقاصد ہر سطح پر مختلف ہوں گے مثلا موجودہ دور میں ہندوستانی تعلیم میں نظام کو پہلی تا پانچوی تک ابتدائی تعلیم میں چھٹی تا آٹوی تک آلہ ابتدائی نووی تا دسوی کو سانوی اور گیاروی تا باروی کو آلہ سانوی تعلیم کی زمرے میں تقسیم کیا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان چاروں سطحوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تدریس نصر کے مقاصد کا تائین کیا جائے چونکہ میرے مقالے کا عنوان اردو نصر کی تدریس سانوی اور آلہ سانوی سطح پر ہے اس لیے یہاں سانوی اور آلہ سانوی سطح پر تدریس نصر کے کچھ اہم مقاصد دیے جا رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں اردو زبان سے لگاؤ پیدا کرنا طلبہ میں زخیر الفاظ اسلوب بیان اور ترتیب خیالات میں اضافہ کرنا نئے الفاظ کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال بتانا بلند خوانی اور خاموش مطالعہ کی مشک کرانا طلبہ میں صحیح تلفز تسلسل روانی اور رمض و وقاف کا خیال لگتے ہوئے عبارت خوانی کی صلاحیت پیدا کرنا طلبہ کو اردو عدب کی مختلف نصری اصناف کی حیت اجزائے ترکیبی موضوعات اور عدوی خصوصیات سے واقف کرانا اور ان کے درمیان کی فرق کو واضح کرنا طلبہ کی تقلیقی صلاحیتوں کو اُبھارنا اور اس کے اظہار کے بہتر طریقے فراہم کرنا طلبہ کو ماہیرین زبان کے تقلیقی کارنام اسے واقف کرانا اور انہیں اس بات کے لئے راگب کرنا کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق خود بھی کوئی اسلوب اختیار کر سکے خوشکت تحریر صحیح املہ اور شوشے وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا طلبہ میں مادری زبان کے ذریعے دوسری زبان کے علوم و فنون کو حاصل کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا تدریس نصر کے طریقے کار سانوی اور آلہ سانوی ستحے پر مقاسد کا تعین کرنے کے بعد مولم یہ دیکھے کہ ان مقاسد کی تقمیل کے لئے کون کون سے مناسب طریقوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تدریس نصر کے لئے ماہیرین تعلیم نے متعدد طریقے وضع کیے ہیں جن میں کچھ اہم طریقے جو سانوی اور آلہ سانوی ستحے پر افسانہ ڈراما اور خودنوش کی تدریس کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں درجزیل ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ استفامیہ طریقہ توضیحی و تشریحی طریقہ لیکچر یا بیانیہ طریقہ اداکاری یا ڈرامائی طریقہ اور زمنی طریقہ بحث و مباحثہ کا طریقہ کسی مقصوص مسئلے کو حل کرنے کے لئے یا اس کے مختلف پہلوں کو سمجھنے کے لئے مختلف افراد آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اسے بحث و مباحثہ کہتے ہیں یہ درس و تدریس کا طفل مرکوز طریقہ ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ بیانیہ طریقے کی ترقی یافتہ شکل ہے یہ طریقہ عام طور سے سانوی اور آلہ سانوی جماعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں مولنم کے حیثیت صرف ایک رہنما کی طرح ہوتی ہے بحث و مباحثہ کے لئے مولنم درسی قدب کا ایک موضوع منتقب کر جماعت کو دو گروپ میں تقسیم کر دے ایک گروپ کو موضوع کی خوبیاں اور دوسرے گروپ کو موضوع کی خامیاں بیان کرنے کے لئے کہے اساتیزہ کو چاہیے کہ طلبہ کے بتائے گئے جوابات کو تختے سیاہ پر لکھیں اور دوسرے گروپ کے بتائے گئے جوابات کا اس سے موازنہ کریں اور آخر میں مولنم اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرے تاکہ طلبہ کو حقائق کی صحیح معلومات حاصل ہو سکے مثال کے طور پر نوی جماعت کی درسی قد میں شامل افثانہ کسانوں کی مفلیسی باروی جماعت کی درسی قد میں شامل خودنوشت پرواز وغیرہ کو بحث و وائسہ کے ذریعے پڑھایا جا سکتا ہے اس طریقے تدریس طلبہ میں واضح انداز اظہار خیال کرنے کی نشونما ہوتی ہے اور دوسروں کے نکتے نظر کو سمجھنے اپنا نکتہ نظر دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس طرح طلبہ کمر جماعت میں حاصل کی گئی صلاحیتوں کا اپنی سماجی زندگی میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں استفامیہ طریقہ سبق کو دلچسپ اور موثر بنانے کے لیے سوال جواب کا طریقہ ایک امدہ تیکنیک ہے سوال جواب کا طریقہ سکرات کا ایجاد کردہ ہے سکرات علم دینے کے لیے صرف سوالات کا استعمال کرتا تھا سوالات کو جدید طریقے تعلیم کی روح تصور کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا طریقہ جس میں مولم سوال ہے جو آپ کے ذریعے نفس مضمون کی تدریس کرتا ہے اچھا مولم ہر مرحلے پر سوال کرتا ہے عام طور پر تدریس میں تین طرح کی سوالات پوچھے جاتے ہیں تمہیدی سوالات تفہیمی سوالات اور تائین قدر کے سوالات تمہیدی سوالات کا مقصد طلبہ کو آمادہ کرنا ہوتا ہے یا ان کی تجسس کو اُبھارنا ہوتا ہے تفہیمی سوالات اور تائین قدر کے سوالات کا مقصد طلبہ کی جانچ کرنا ہے کہ انہوں نے نفس مضمون کو کتنا سمجھا ہے اس طرح تمہید باننے طلبہ کی سابقہ معلومت کو تازہ کرنے اور ان کی تجسس کو اُبھارنے وغیرہ کے لیے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو زیادہ تر اصناف کی تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اساتیزہ کا پسندیدہ طریقہ ہے اس میں طلبہ گوھرو فگر کرنے لگتے ہیں اور پڑھائی میں عملی طور پر شریک ہوتے ہیں ایک مغربی مفاقیر جوزیف البرز نے کہا ہے اچھی تدریس وہ ہے جس میں صحیح جوابات دینے سے زیادہ صحیح سوالات دیے جائیں توضیحی و تشریحی طریقہ اس طریقے تدریس میں کسی مشکل چیز کو سمجھانے کے لیے کسی موضوع کہانی یا تمثیل کی مدد لی جاتی ہے توضیح و تشریحی طریقہ میں اساتیزہ تدریسی لوازمات جیسے اشیاں، نمونے، مجسمیں، نقشیں، خاکیں وغیرہ دکھا کر موضوع کی وضاحت کرتے ہیں مولین کا اولین فرض یہ ہے کہ تدریس کے فن کو آسان سے آسان بنائیں اس لئے وہ بتدریس آسان سے مشکل کی طرف بڑھے تاکہ بچی بہ آسانی مضمون سے واقف ہو سکے اس طرح اس تدریسی گر کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقے میں نصر کے مطن کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ان میں استعمال کیے گا مشکل الفاظ کے معنی محاورات کو سبق کے پس منظر میں ذہن نشین کرائے جاتا ہے اور اس طرح ایک جز ذہن نشین ہونے کے بعد اگلے جز کی طرف بڑھا جاتا ہے اور آخر میں مکمل مضمون کے مرکزی خیال کی وضاحت پیش کی جاتی ہے اس طرح پورا سبق بہ آسانی ذہن نشین ہو جاتا ہے اس طرح کامیاب مولم وہ ہوتا ہے جو اپنے طلبہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بتدریج علمی مراحل سے گزارے ایک مگریبی مفقیر ویلیم آر تھڈ کا کال ہے the mediocre teacher tells the good teacher explains the superior teacher demonstrate the great teacher inspire معمولی استاد بتاتا ہے اچھا استاد وضاحت کرتا ہے عالی استاد مظاہرہ کرتا ہے اور ایک عظیم استاد متاثر کرتا ہے lecture یا بیانیہ طریقہ اس طریقے تدریس میں معلی مواد کو بول کر طلبہ کے سامنے پیش کرتا ہے معلی طلبہ کو تمام معلومت فراہم کرتا ہے جن سے وہ لاعلم ہوتے ہیں یہ معلی مرکز طریقہ ہے اس طریقے تدریس میں معلی موضوع کی وضاحت کیلئے lecture دیتا ہے جب کسی نئی چیز کے بارے میں کچھ بتانا ہو یا کسی نئی اصناف کا تعرف کرانا ہو تو lecture کا طریقہ مناسب سمجھا جاتا ہے مثلا افسانے کے اجزائی ترقی بھی اور ڈرامے کے اجزائی ترقی بھی وغیرہ کی تدریس اس طریقے سے بہتر طور پر کی جا سکتی ہے یہ طریقہ سانوی اور اعلیٰ سانوی جماعتوں میں نصر کی تدریس کے لئے امدہ تسلیم کیا جاتا ہے ویسے تو یہ معلی مرکز طریقہ ہے لیکن معلی چند باتوں پر عمل پیرا ہو کر اس طریقے کو کامیاب و موثر بنا سکتا ہے اب میں آگے بڑھنا چاہوں گی اداکاری یا ڈرامائی طریقہ ڈرامائی انداز سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ازباق کو ڈرامے کی طرز پر اداکاری کے ذریعے پیش کرنا مولیم اگر بعض ازباق کو ڈرامائی انداز میں پڑھائے تو تدریسی عمل زیادہ معنی کھیز ہوگا اور طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کی نشونما کی جا سکتی ہے ایک جدید تحقیق کے مطابق طلبہ سے بیس فیصد سن کر پچاس فیصد سن اور دیکھ کر اور اسی سے نوے فیصد سن دیکھ اور کر کے یاد رکھ پاتے ہیں اس طرح طریقہ تدریس میں جس قدر طلبہ کے جسمانی حرکات و سکنات کو حرکت میں لائے جائے گا تدریس اتنی ہی امدہ ہوگی مختلف طریقہ تدریس میں کون سا طریقہ تدریس نصر کے لئے سب سے امدہ ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے ویسے طریقہ تدریس وہی امدہ اور بہترین تسلیم کیا جاتا ہے جس کی ذریعے طلبہ میں سیکھنے کی صلاحیت کا فروغ ہو اور زیادہ سے زیادہ حصولیابی ممکن ہو اور ان میں اس موضوع اور مضمون کی دلچسپی و شوق پیدا ہو شکریہ